جی اسلام علیکم یوورز امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے کاموں میں بہت اچھی طرح سے مصروف ہوں گے تو کافی ٹائم کے بعد دوبارہ حاضر ہوں کچھ عرصہ تو مصروف رہا پھر اس کے بعد ٹیرس کا کام شروع ہو گیا تو اب علمت اللہ کام کمپلیٹ ہونے والا ہے تھوڑا سا رہ گیا بس ایک تو یہ میں نے سٹینڈز بنوائی ہیں پہلے بنے ہوئے تھے سٹینڈز اس میں یہ تھا کہ یہ جو نیچے والے پورشن ہیں یہ والے صرف یہ تھے تین سٹینڈ تھے یہ والے ان کے صرف یہ والے نیچے پورشن تھے چار فٹ ان کی چوڑائی تھی اور لمبائی ان کی ڈیڑھ فٹ تھی اب میں نے ان کو ڈبل کروا دیا یہ ایک پورشن ان کا یہ ایسے ڈبل بنوا دیا تو یہ اب دیکھنے میں ایسے ہو گئے ٹھیک ہے ایک کام تو یہ سٹینڈز یہاں پہ بنوائی ہیں تو بس اس وجہ سے کیونکہ کام ہوا رہا ہے تو کافی بھی جو ہے گن یہاں پہ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ اوپر ترپال ڈالنے کے لئے یہ بنوائی ہے ایک فریم تو یہ فریم میں نے بنوائی ہے کہ جو پانی جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ سارا پانی جو ہم نے بیسے لگایا بہتا ہے اوپر گرین نیٹ تو سارا پانی نیچے گرتا ہے تو میں نے اب اس کے اوپر بیمبوس کا ایک فریم اچھی طرح بنوا کے تو وہ اس پہ لگوانے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور دوسرا پانی جو ہے نا وہ ہمارا نیچے کی طرف نہیں آئے گا یہ بیک پہ پہلے بھی گرین نیٹ لگاوا تھا تو یہ میں نے وہ انڈ تک جو ہے نا وہ لگوا دیئے تاکہ وہ جو نیبرز ہیں نا ان کے ہاں سے نظر پڑتی تھی اور دوسرا میرے پلانٹس بھی ایک سرنا باہر کی طرف گرتے تھے تو یہ لگ جے گا تو وہ سارا جو ہے نا کور ہو جائے گا جسرہ وائن جسرہ یہ بیٹر فلائی پی وائن اس پہ چڑھی بھی ہے نا ایسے میں ان پہ وائن سے چڑھا دوں گا پہ تو یہ کچھ سے کروائی ہے اور یہ جو فریم بنوایا ہے نا سپیشل ویڈیو میں نے اس کے لیے بنانے کی کچھ فائدہ میں نے بتا دیا کہ جی اوپر گرین نیٹ آجے گا اور وہ دوسری جو میں چھا دلوا دوں گا اس کے اوپر اس کی بیمبو کی تو اس سے یہ جو ہے نا کا ہمارا ایک تو خوبصورت بھی لگے گا دوسرا یہ کہ اس میں ہمارا پانی نیچے نہیں آئے گا اور سیکنڈ اس لیے کہ میرے جو ہنگنگ پورٹس ہیں نا کچھ انڈور کے ہوتے ہیں شیڈی ایریا کے کچھ آؤٹڈور ہوتے ہیں تو وہ یہ میں نے ان کے لیے یہ سپیشلی اس طرح ہکس لگوا دی ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ ہکس ٹھیک ہے یہ ہکس اگر یہ فرنٹ پر لگی ہوئی ہے یا یہ اس طرف لگی ہوئی ہے دھوپ ہے اس کے بس نظر نہیں آئے گا تو یہ ہکس جو ہے نا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر ایزی لی پلانٹ جو ہے نا ہمارا پورٹ وہ ہنگ ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑا دکری اچھو دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایسی ہک گئی ہے کہ آپ کو کسی بھی ہارڈ بیر شاپ سے یہ ہک مل جائے گی تو یہ آپ لگوا سکتے ہیں اس میں اور سیکنڈ میں نے اپنے ہنگنگ پورٹ کے لیے یہ ایک پتری لگوا دی ہے ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی پلانٹ ہنگ کرنا ہوگا تو وہ ایزی لی اس پر میں جہاں جہاں چاہوں گا نا وہ ہنگ کر سکتا ہوں جبکہ یہ جو ہکس ہیں ان پر تو صرف ہک کے اوپر ہنگ ہوگا کر سکتا پورٹ کو تو کیونکہ میرے ہنگنگ پورٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس پر میں نے یہ پورا ایک لائن میں میرے تقریباً 20 کے قریب ہنگنگ پورٹ ایزی لی یہاں لگ جائیں گے اور یہاں پہ بھی یہ جگہ ہے یہاں پہ بھی لگ جائیں گے یہاں یہ اس فرنٹ پہ بھی لگ جائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ کافی زیادہ میرے جو ہنگنگ پورٹ سے وہ بھی آ جائیں گے تو بس ابھی تو یہی کام چل رہا ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ اب ریگولر ویڈیوز بھی آیا کریں گی اور سیکنگ یہ کہ میرے جو گارڈن میں جو بھی اب اس میں نے چیز آئے گی جو نیو پلانٹ سیل کے لیے آئیں گے وہ میں انشاءاللہ چینل پہ بھی ان کے اپڈیٹ دیا کروں گا ان کی کیئر کے بارے میں پورٹ سے آئیں گے ان کا بھی سائز کلر ہر چیز پہ میں منشن کیا کروں گا تاکہ ہر کسی کے لیے ایزی ہو اس کو پرچیز کرنا چیز کو اور انشاءاللہ نرسری ویزٹ بھی جس میں پہلے ایک دفعہ کروایا تھا وہ بھی انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اچھے چھے ویزٹس اچھی نرسریز کے انڈور اور آؤٹڈور تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے نیو پلانٹس کافی آئے میں ہیں جسرہ یہ ویرائٹی ہے یہ وانٹنگ جیو ہے ٹرٹل وائن ہے ویریکیٹڈ میں اور سیڈرم ہے آئی وی ہے اور سٹنگ آف بنانے سٹنگ آف ہارٹ ہے سٹنگ آف تیئرز ہے اس طرح کافی آئے میں ہیں اس طرح بوکسز اور بھی ہیں تو اس طرح یہ ابھی سیٹنگ ابھی کرنے والی ہے اور ابھی پینٹ بھی یہ سیڈ ہو گئی ہے یہ کیونکہ میں خود کر رہا ہوں کیونکہ پلانٹس آگے کرتا ہوں اور پیچھے سے کر کے پینٹ تو اس کو پلانٹ کو دوبارہ وہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ سیڈ میں نے کر دی تھی یہاں پہ ہمیں سیٹنگ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا جیسے اچھے سیٹنگ ہو جاتی ہے تو کمپلیٹ ہو جائے گی پھر بھی انشاءاللہ آپ کو پوری ایک ویڈیو بنا کے جو جو میرے گارڈن میں ہے وہ سب دکھاؤں گا تو فیلحال یہی اپ ڈیٹ تھی ابھی انشاءاللہ آپ ریکولر ویڈیوز آتے رہیں گی آپ چینل کے ساتھ جڑے رہیں تو انشاءاللہ بہت مزا آنے والے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ